اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ بتاؤں گا یہ واقعہ ایک چینی انجینئر کا ہے کہ اس نے ایک بزرگ کے ہاتھ تھے ایک بزرگ کی باتوں سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کا کیسے کیا دوستو اس خیال سے کہ انسان کو صرف کسی کام کا علم کافی نہیں بلکہ انسان کو کام کرنے کا یقین عملی مشک کے بعد ہی ہوتا ہے ڈرائنگ پر اگر کسی انسان کو سارے اصول سکھا دیے جائیں یہاں تک کہ ڈرائنگ پر پی اچ تی کرا دی جائے لیکن اگر سکیرنگ پر بٹھا کر گاری چلانا نہ سکھایا جائے تو آدمی کبھی ڈرائنگ نہیں بن سکتا اور نہ ہی کبھی ڈرائنگ کر سکتا ہے ہمارے رفاقہ ایک تعویل عرصے سے دعوتی کیمپ لگاتے ہیں جس میں دعا اور مقصر اہم موضوعات پر دروس کے علاوہ میدان میں لے جا کر عملی طور پر دعوت بالقرآن کی ماشک کرائی جاتی ہے جس میں ایک پرانا دائی نئے دو لوگوں کو لے کر سیدھے کسی پبلک پلیس پر غیر مسلم بھائیوں کو قرآنی آیات کے ذریعے توحید، حسالت اور آخرت سمجھا کر نکت کلمہ پیش کرتا ہے یہ دعوت انسان کی ہیزیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو دین کے راستے پر بلانے کے لیے بھی کی جاتی ہے اس میں اکثر کوشش ہوتی ہے کہ حساس مقامات پر جہاں پر نئے دائی کو ججک اور خوف زیادہ ہو وہاں لے کر جاتے ہیں جیسے انسان کے طور پر پولیس، ہیڈکوارٹرز، مندر، غیر مسلم تنظیموں کے مراکز اور دفاتر، گرجہ گھر، ملٹری چھاؤنی اور پارکس میں لے جا کر نائے مدو سے اپنا خونی رشتہ بنا کر دعوت سکھائی جاتی ہے ریئرز جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو شروع کرتے ہیں بات ایسے ہے کہ اکتوبر کے آخر میں ملیشیا میں ایک سہن روزہ دعوتی تربیتی ورکشاپ ہمارے رفکہ نے ملکت کیا اس میں تقریباً اٹھارہ ملکوں کے فعل اور ہونہار علماء نے شرکت کی اس ٹیمپ میں ہمارے ایک دائی مولانا سراج ندوی دو لوگوں کو لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایک آلی شان مفجد پہنچے جو اپنے جائے وقوع خوبصورتی اور تعمیری نشان کی وجہ سے ملیشیا کی اہم ترین مسجد ہے اور وہاں غیر ملکی ٹورسٹ بڑی تعداد میں آئے ہیں وہاں ایک چینی انجینئر سے ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی مولانا کو انگریزی تو نہیں آتی تھی مولانا نے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں بات کرنا چاہی اس نے مطلب چینی نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ میں انگریزی نہیں جانتا مولانا کو زیادہ دیور مایوسی ہوئی کہ پہلے ہی میں دوسرے بات نہیں ہوئی کہ مطلب پہلے ہی شخص کیسے ملا اس سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو سکی اس نوجوان کا اس نوجوان کو اس کا احساس ہوا تو اس نے گوگل ٹرانسلیشن آن کیا مولانا سراج پوری طرح انگریزی بھی نہیں بول پا رہے تھے تو انہوں نے اشارے میں ان سے پوچھا اردو بھی اس میں ہے مطلب اگر مولانا صاحب نے کہا کہ اردو بولوں تو کیا یہ چینی میں پھر بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے گی تو چینی نے کہا ہاں ہو جائے گی اور اردو چینی ٹرانسلیشن لگا دیا اب اس ٹرانسلیشن کی مدد سے مولانا نے توحید رسالت آخرت سمجھا کر کلمہ پڑھ کر اس چینی انجینئر کو اسلام قبول کرنے کے لئے کہا اس مولانا کی باتوں کا چینی انجینئر پر اتنا گہرہ اثر ہوا کہ اس نوجوان نے خوشی سے کلمہ پڑھ لیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اپنا ای میل فون نمبر اور ایڈریس بھی دے دیا اور مولانا سے درخواست کی کہ ہمیں چینیز زبان میں لٹریچر بھیجئے تاکہ میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اسلام سمجھاؤں اور دین کی راستے پر چلنے کی دعوت دوں انہوں نے آپ کی امانت کا انگریزی ترجمہ بھی ان کو دیا ان کو چالیس دن یا چار مہینے جماعت میں دین سیکھنے کے لئے لگانے کو کہا اس چینی انجینئر نے وعدہ کیا کہ میں ہندوستان آؤں گا اور آپ کے مشورے سے چالیس دن نہیں چار ماہ لگاؤں گا آج میرے میل پر اس نوجوان کا میل آیا ہے جس میں اس نے مالیشیا میں اپنے رفیق کو بھیج کر اسلام کی نعمہ توست تک پہنچاننے کا شکریہ ادا کیا اور وہ اول فرصت میں چار ماہ لگانا چاہتا ہے یہ ای میل میں لکھا تھا اور پوچھا ہے کہ کسی ٹرانسلیٹر کے ساتھ انڈیا میں وقت لگانا ہے یا میں چینہ میں اپنا وقت لگاؤں یہاں میرے ایک مسلم ساتھی ہے میں نے ان سے اسلام پڑھنا شروع کر دیا ہے وضو اور غسل کا اسلامی طریقہ اور نماز پڑھنا بھی سیکھ لیا ہے ہمارے ان مدو بھائیوں نے جن کو ہم لوگ غیر قوم فریق اور حریف کہہ کر ان کو اسلام دشمن سمجھ کر اپنے آپ سے دین اسلام سے دور رکھتے ہیں ان بیچاروں نے دعوت کے لئے کیسے ہائی ویز بنا کر رکھ دی ہیں یہ تاکہ ہم ان پر چل کر تشریف لائیں اور ہماری امانت یعنی کہ دین اسلام کی تبلیغ دین اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں دعوت کے سسلے میں زبان کا مسئلہ اتنا بڑا تھا ذرائع ابلاغ کے موجودوں نے تبلیغ کے لئے پورے آلات بنا کر دے دی ہیں مطلب کہنے کا یہی ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان اس کو جتنا مشکل بنا دیتا ہے کیا ہم میں سے کسی مسلمان کبھی خیال آتا ہے کہ انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے موجودوں موسموں کو ہم درد مندی کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی فکر کریں گوگل ورس ایپ یوٹیوب بنا کر ہمارے لئے ہر طرح کی آسانی پیدا کرنے والے مطلب کہ ہم یوٹیوب گوگل ورس ایپ سوشل میڈیا کو ہم اگر اچھے مقاصر کے لئے استعمال کریں تو یہ ہمارے لئے آسانی ہوگی اور ان سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہم دین اسلام کو آگے پھیلائیں مگر ہم تک ہماری امانت اسلام اور ایمان پوری طرح سے نہیں پہنچا کاش ہم ہوش میں آئیں اس دن سے پہلے ان کے سوالات کی فکر کر کے اور آسانیوں سے فیدہ اٹھا کر انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کریں ویوز ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرسید ہے ساکی موسیقی موسیقی